بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج کیو سی سیون کی دوسرے سیشن میں سلائٹ نمبر تین آیت نمبر 171 سے 174 اور اس کے بعد سلائٹ نمبر فور انشاءاللہ آیت نمبر 175 سے 178 آج کے اس سلائٹ کا جو میجر حصہ ہے پہلے تو بتایا جائے گا اس وعدے کا جس کا پہلی بھی ذکر آیا بنی اسرائیل کے اوپر جب کوہتور کو بلند کیا گیا اور ان سے ایک اہد لیا گیا کہ پکڑ لو اپنی کتاب کو قوت سے یعنی مضبوطی سے اور جو اس میں ہے اس پر عمل کرو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو پریزگاری ہو اور دوسرا جو مین ٹاپک ہے جس پہ آج دسکرشن کریں گے ایسی آیات جن کا فہم جو ہے کس انداز میں ہم لیتے ہیں بیسیکلی بات ہوگی کہ اولاد آدم سے یعنی عالم ارواح میں تمام اولاد آدم یعنی تمام لوگ جنہوں نے اس دنیا میں آنا ہے ان کو حاضر کیا گیا اور ان سے ایک سوال کیا گیا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں اور تمام نے جواب دیا کہ کیوں نہیں اور ان سے بغیدہ گواہی لی گئی انہوں نے اس بات کی گواہی دی تو ہم سمجھیں گے کہ اس کا کیا معنی ہے اور آج ہم اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں تو یہ دو ٹاپکس ہیں آج کے آئیے آج کی آیات کو پہلے سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ غُلَّتُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا اَنَّهُ وَاقِعُمْ بِإِنْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَةٍ وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آذَمَ مِنْ ظُمُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُحْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَحْجِعُونَ صدق اللہ علیہ وآدیم بڑی عظیم آیات ہیں ایک طرف تو شروع وہاں سے کیا گیا مکمل اس سلائٹ پر مکمل ہسٹری تاریخ انسان کی وہ اکٹھی کر دی گئی ہے کہ ایک وہ وقت جب اس کو دنیا میں جب اس کی ابتدا کی گئی عالمِ ارواح میں اور ایک وہ وقت جب وہ قیامت کے دن اس کا حساب کیا جائے گا اور اس کے بیچ میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو وعدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک وعدہ جو لیا جاتا ہے انسان سے کتاب کا جو رسول لے کر آتا ہے اور ایک وہ ہے ہدایت جو اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے یا اپنی فطرت میں وہ لے کر آتا ہے اس دنیا میں تو آئے آج کی آیات بہت ہی اہم ہیں آئیے پہلے اس کا عام ترجمہ کرتے ہیں سمپل ترجمہ سلیس ترجمہ محفوظ کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی جی سر یہ پچھلی والی سلائیڈ ہمیں تو ابھی صرف ورڈز میننگ ہی کر رہے تھے محفوظ کرتے ہیں پچھلی والی سلائیڈ ہمیں صرف ورڈز میننگ ہی کر رہے تھے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں وہ بھی قطعناہم کریکٹ ہو گئے اممان امت ان کی جمع ہو گئی صالح ان حسانات حسانہ کی جمع سیعہ سیعت ان کی جمع خلفہ خلفہ یخلفو پیچھے آنا دو معنی خلفہ کے دو معنی ہم کریں گے ایک معنی یہ ہو سکتا ہے ایک معنی یہ ہے کہ وہ پیچھے آیا اور دوسرا اور دوسرا کہ وہ جان نشین ہوا خلفہ ورسو ورسا یریثو یعنی اس نے وراثت میں اس کو کیا ملا یا اس نے کیا وارث ہوا تو یہاں ورسو کتاب ورسو ایک کتاب کے آرادہ اچھا لفظ جو آرادہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے دنیا کی مطا کے لئے یعنی دنیا کا جو ساز و سمان ہے اس کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ اور ایک اور جگہ پر یہ لفظ یہ آیت میں ایسے استعمال ہوا ہے تُریدون واڈا نا ارادت دنیا اور جو ایسے 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 بڑھ کر ملے تُریدون ایسے 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 Arc لنہ غفرہ یقفرہ سے یہ مجہول استعمال ہو رہا ہے وہ ماف کر دیے جائیں گے یعطی ہم عردن مثلہو یا خضو میثاق یہ بھی کر چکے ہیں میفعال کے وزن پر وثکا یا ثقو ٹرسٹ کرنا قوی ہونا مضبوط ہونا اور پختہ آہد مراد ہے میثاق سے درسو بھی ٹھیک درسا اس جو پڑا درس کی آخرت خیدن یمسکون تو تفعیل کے پیٹرن پر جو لفظ ہے اس کے اندر یہ شامل ہے کیونکہ کسی چیز کو مضبوطی سے چمٹ جانا پکڑ لینا مضبوطی سے یمسکون اور اس نے ضائع کرنا اس نے ضائع کر دیا اور باقی الفاظ ہمیں آتے ہیں الحمدللہ آئی ان آیات کی تشریح میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے ایک تو انسان کو عزمائے جاتا ہے بھلائیوں سے بھی اور تکلیفوں سے بھی تو ہم دونوں میں ہم اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں کامیابی عطا فرما اور دونوں کا آنا جو ہے یہ بھی شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس پر دونوں طرح سے عزمائش نہیں آتی دونوں طرح کی عزمائش جو ہے وہ ہمارے لیے ہونا چاہیے ایک ذریعہ اللہ تعالی قریب ہونے کے لیے عام طور پہ حسانات میں ہم ہسانی سے بھول جاتے ہیں اور جب ہم پہ مشکل آتی ہے تو یہ ہمارے لیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ یاد آ جاتا ہے اور لَعَلَّهُمْ جَرْجِعُونَ یعنی مراد یہ ہے کہ مقصد ان کا عزمائشوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں نیکس جو خاص بات ہو رہی ہے خلافہ مِن بَعْدِهِمْ تو جہاں پر جو مراد ہے خلافہ تو ہوا کہ وہ آئے یعنی پیچھے آئے ان کے بعد کون آئے خلفن پیچھے آنے والے یعنی جان نشین اور یہاں ترجمے میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے ایسے لوگ جو کہ نالائک ہیں یا جو جنہیں حق ادا نہ کیا وہ کیسے حق ادا نہ کیا کہ وہ وارث بنائے گئے کتاب کے تو ہم اس کو اگر ڈریکٹ لی اپنے اوپر اپلائی کریں تو ہم اس میں شامل ہیں خلافہ ہم بھی آئے ہیں ایک کے بعد دوسری جنریشن میں ہم اپنے آپ کو اچھا یہ خلفن ویسے تو مصدر ہے اس کے متعلق مختلف آرائے ہیں مفسرین کی اور ابن العربی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خلفن تو معنی ہے ایسے جانشین جو کہ نالائک ہیں اور اگر زبر کے ساتھ آئے خلاف ان تو مراد ہے نیک بہرحال this is one opinion ہم تو کہیں گے دونوں کیسز میں آگے ہمیں آیت بتا رہی ہے کہ یہ کیوں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے حق ادا نہ کیا تو ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں ورس الکتاب سے مراد یہ ہے کہ ورسے میں کتاب کا علم ملنا ہمیں بھی مل چکا ہے اچھا اب یہ کیا کرتے ہیں یا خضونہ یہ بھی فطرت کا عمل ہے کہ ہم دنیا کی اسائشیں کے لیے حاضر ادنہ اچھا حاضر ادنہ سے مراد کیا ہے ادنہ آپ کو یاد ہے دنہ یدنو یاد ہے نزدیک ہونا قریب ہونا سے اسم تفضیل ہے اور اس کی جو مونس ہے وہ دنیا ہے تو حاضر ادنہ سے مراد دنیا ہے تو دنیا کی متا اور سمان جو ہے اس کو لینے کے متعلق بات کی جاری ہے لیکن جب وہ لیتے ہیں یعنی دو باتیں ہیں اس کا مطلب ہے کتاب کے وارث ہونے کے بعد ان پر کچھ احکام واضح ہو جاتے ہیں کہ کس انداز میں دنیا سے مال و مطا لینا ہے تو وہ جب مال و مطا کٹھا کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مال تو کٹھا کیا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے کتاب میں ذکر کیا گیا تھا تو وہ فوری کہتے ہیں ساتھ کے جی سیغ فورا لنا یقفرو لنا کہ ہم بخش دی جائیں گے کیونکہ ہم کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس پر کسی حد تک عمل بھی کرتے ہیں اگر ہم نے کچھ مال مطا جمع کر لیا ہے تو ہمیں ہماری باقی نیکیوں کی سبب یا باقی کاموں کے سبب ہم بخش دی جائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اللہ تعالی نے فوری بتا دیا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ لوگ جو ہیں جب ان کو دوبارہ سے اسی طرح کا مال ملتا ہے مراد یہاں پہ نمبر دو مال حرام مال کسی کا حق لے کر اس کا مال لینا چوری کا مال جیسا بھی دنیا کا مال دوبارہ سے ان کو یعنی نمبر ٹو مال ملتا ہے تو پہلی دبا تو انہوں نے کہا تھا ہم بخش دی جائیں گے ہم نے گلت کی وہ پھر بھی اس کو لے رہتے ہیں یا خضو ہو وہ پھر بھی اس کو تو یہ ٹیسٹ ہے یہاں پہ کہ اگر ایک دفعہ غلطی سے کوئی مال آیا بھی ہے تو اور ان کے جو نیکیاں کی ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے اس کا یہ انداز سوچنے کا کہ جی اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا میری نیکیاں بھی تو ہیں لیکن اگر وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے جب اس کو مال نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ جو وعدہ ہے کتاب کا اس کو توڑ دیا کیونکہ آگے کہا جا رہا ہے کیا نہیں انہوں نے ان پر کتاب کا وعدہ کیا گیا اور وہ کے وعدہ کیا ہے دیکھیں علم یو خض یعنی کیا نہیں پکڑا گیا یا لیا گیا ان سے کیا لیا گیا ان سے ایک ایسا وعدہ پکا وعدہ جس وعدہ کے مطابق انہوں نے کیا کرنا تھا اس کے مطابق ان کو کتاب پر عمل کرنا تھا کیونکہ کتاب کا وعدہ تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اللہ یکونو عن اللہ الہلحق تو یہ وہ وعدہ ہے جو ان سے لیا گیا کہ اللہ کے مطلق وہ صرف حق بات کہیں گے اور یہ وہ پڑھ چکے ہیں اس کتاب میں بھی تو مراد یہ ہے کہ کتاب سے جو ان کو مل رہا ہے صحیح یعنی مال کمانے کا ذریعہ دنیا کا وہ کریں اور یہ لوگ پھر اللہ پر ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ تو مال حلال ہے تو ان کو اپنا وعدے کو توڑ دیتے ہیں جو وعدہ انہوں نے کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق وعدے کے مطابق دنیا میں مال و مطا کٹھا کریں گے اور اگر تالہ بتا رہے ہیں ایک مال ہوتا ہے دنیا کا اور ایک آخرت کا تو آخرت کا جو ہے وہ یقیناً بہتر ہے اور پہلے بھی میں نے آپ کو ایک آیت سے بتایا جب تُرِدُونَ عَرْضَ دُنِيَا وَاللَّهُ يُرِدُ الْآخِرَةِ تو ہماری اللہ کیا کہتے ہیں کہ آخرت بہتر ہے اور پھر یہ بھی بتا دیا وہی لوگ اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے ان لوگوں کے لئے لِلَزِينَ یَتْ تَقُونَ جو پرحزگاری کرتے ہیں اور یہ چیز سمجھنی آسان نہیں ہے تو کہا جا رہا ہے افَا لَا تَاکِلُونَ تم سمجھتے نہیں ہو یعنی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور ایک اور پرنسپل جو ہے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ کس کا عجر جو ہے ضائع ہوتا ہے اور کس کا نہیں ہوتا یہ پہلے بھی بات چلی تھی اور اب جو بات آرہی ہے وہ خواہشات پر آرہی ہے اگری سلائیڈ میں آئے گی یہ بات تو وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پگڑ لیتے ہیں کیا معنی؟ مضبوطی سے اس کے عقام پر عمل کرتے ہیں اور انہیں عقام میں نماز کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن وہ الگ سے لکھے ہوا عقام و صلات یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں یہ ان کی ایک ایڈیشنل کولیفیکیشن ہے تو ایسوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا عجر جو ہے ان کا جو فروٹ ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا یہ اس کی جنرل تشریح ہو گئی آئی ایس میں دیکھتے ہیں کہ گریمر کے پوائنٹ و ویو سے کوئی ایسا پوائنٹر ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اگر آپ یوں دیکھیں کہ کہاں پر ہے خلفن و خلفن میں بات دیئے خلفن تو خلفن یہاں پر ایک اسم ایسا ہے جو بتا رہا ہے وہ لوگ جو جانشین ہوں گے تو ورثالکتاب ان لوگوں کے لیے یہ ایک صفت ہے کہ وہ ایسے لوگ جو کتاب کے وارث ہوں گے اور دوسری صفت ان کی یہ بیان کی جاری ہے کہ وہ کیا کریں گے تو یہ ان کی سیکنڈ صفت ہوئی اور جی بتائیے یہ خلفن یہ فائل ہے نا خلفا کا خلفا کا فائل خلفن ہوگا نا خلفن جی ہے یہ نا جی جی فائل ہے اس فائل کی صفت ہے ورثالکتاب اور ٹھیک ہوگیا اور ورثو کا مفتو مرکبِ اضافی ہے بالکل دیکھیں ادنا جو ہے حازہ کا بدل ہے تو اگر میں آپ سے پوچھوں ادنا کا اعراب بتائیں مجرور مجرور ہوگا یہ جو واو ہے آخر میں اس کے بارے میں کیا خیال ہے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَعْتِهِمْ عَلَادُمْسَ یہ حال ہوگا اس حال میں اس حال میں کہ ان کو اس جیسا مال دوبارہ ملتا ہے تو اس کو پھر بھی لے لیتے ہیں اور یہاں پہ جو بات ہے سر سوری سر یہ میں مس کر گئی ہوں وَيَقُولُونَ بات ہے واو حال ہے یا اگلا بات ہے وَيَعْتِهِمْ عَرْدُمْسَلَى کون سر 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 وہ یقفُرُ لَنَا وای یقفُرُ لَنَا واو حال ہے وَاِنْ یَعْتِهِمْ عَرَدُمْسَلَى دوسرا واو کدھر ہے اس سے پیشتے با لونا اس سے پیچھے ایک اور واو آرہا ہے اور کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بخشتے چاہیں گے نہیں نہیں وہ حال نہیں ہے وہ تو اس کے وہ وہ کہیں گے یہ لیکن یہ والا حال یہ والا حال ہے وہاں یعطی کہ اس حال میں کہ اگر ان کو اس کا مسلح مل جائے یا خوضہ ہو اور یہاں پہ اور کونسی بات ہے اچھا یہاں جو سبق مل رہا ہے کہ حرام مال کو کمانے کے توبہ کرنے کی بجائے وہ پھر سے ویسا ہی مال حاصل کر لیتے ہیں تو کیا ہماری سندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نائی ڈسکرس کریں تو بہتر ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہماری کوشش ہو کہ اگر ایک دفعہ ہم حراتی کر بیٹھے ہیں تو پھر ہم دوبارہ نہ کریں تو شاید ہماری مغفرت ہو جائے اور اس مال کا ذکر ہے وہ مال ہے جس کو آنخلت کو فراموش کر کے ہماری مغفرت ہو جائے تو حاصل کیا گیا ہے اس کو صرف صرف دنیا کا مال ہے اس کو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر کے مال جو بھی ہے کہ اس کا کیا آخرت میں انجام ہوگا وہ اگرانڈ کر کے مال حاصل کر لیا ہماری مغفرت ہو جائے تو باقی مال تو مغفرت ہو جائے کریکٹ کسی کے کوئی کومنٹس اس سلائیڈ کے متعلق کومنٹس پہلی آئیت میں یہ کیا حال ہے یا یہ پتانا کا مطبول ہے یہ حال ہے بلکل میرے خیال میں یہ بلکل حال ہے دیکھیں اس حال میں کہ وہ امتوں کے ٹکڑے تھے تو حال ہے بلکل کریکٹ یعنی ان کو ہم نے منتشر کر دیا الگ کر کے اس حال میں کہ وہ امتیں بن گئی تو ہمارا جو ہے اس کا مفہول بھی ہی ہے قطانا اور اس میں جو ہے نحنو اس کا فائل ہے دونہ جو ہوتے ہیں یہ ذرف ہوتے ہیں دونہ ذالک یہ ذرف ہے یہ ایک فریز کی معام ہوتی ہے یہ نہیں دیکھیں یہ بھی ایک مرقب ہے دونہ ذالکہ میں ذالکہ کیا ہے پھر اس کا مجرور مجرور ہے مجرور ہے یعنی یہ مرقب اضافی ہے ذرف وہ ہوا مجرور ہے دونہ دونہ کو یعنی ذرف میں کرتے ہیں نا ذرف دونہ کو ہم ذرف میں کریں گے سوا بلکل ذرف میں کریں گے اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ مضافلہ ہی ہوگی اور بلاؤنا بلا یبلو سے بلاؤنا تو اس میں ایک اور بات ہم نے اللہ زینہ پہ پڑھے تھا نا میں نے کہا اللہ زینہ پہلے آیا ہے ایز مفہولن بھی بھی آیا ہے ایز صفت بھی آیا ہے اس سلائٹ پر اللہ زینہ آیا ہے مبتدہ کدر آیا ہے مبتدہ تلاش کر سکتے آپ پہ سے کوئی وَاللَّذِينَ يُمَسِّقُونَ ماشاءاللہ وَاللَّذِينَ يُمَسِّقُونَ مبتدہ اس کا سلح کیا ہوگا یمسِّقُونَ مِنْ کِتَاب اور وَاو کیا کر لائے گا ہم کہیں گے اکامو اکامو کس پر محطوف ہے یمسِّقُونَ پہ ٹھیک ہوگیا اور اس میں نائب فائل تلاش کر سکتا ہے کوئی سلائٹ پر کوئی نائب فائل ہے مِثَاقُونَ مِثَاقُونَ کس نے کہا ماشاءاللہ علم یوخذ کدر تھا علم یوخذ علم یوخذ علیم مِثَاقُونَ تو مِثَاقُونَ اس کا نائب فائل ہے مِثَاقُونَ تو اچھا یہ بتائیں مِثْلُوہُ جو ہے یہ کیا ہے مِثْلُو یا خُزُوہُ تو مِثْلُو جو ہے کیا آپ کہیں گے کہ یہ عردن کی صفت ہے ہو سکتی ہے نا صفت ہوگئی صفت ہوگئی صفت تو نہیں ہو سکتا صفت تو صفت ہے یہ اس کی صفت ہے کہ اس جیسا عردن مِثْلُوہُ اور اس میں کیا ہے تو باقی تو میں خیال اس میں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے تو سنوے اپنے سلائیٹ سنوے ستو لیا تھا تو مِن 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 شایطان اور انہوں نے یہ گمان کیا اور یہاں معنی ہے یقین کیا انہو کہ وہ جبل وہ پہاڑ واقعن بہم گرنے والا ہے ان پر جب اتنی بڑی بھاری محسوس ہوئی تو کیا کیا ہم نے ان سے کہا یعنی خضو کون کہہ رہے ہیں عطالہ فرما رہے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ تم کیا کرو خضو پکڑ لو پکڑ لو ما آتیناکم جو ہم نے دیا ہے تم کو بقوت مضبوطی سے وذکرو اور یاد کرو ما فیہی جو اس میں ہے یاد کرو اس میں مانا اس کو یاد رکھو اس پہ عمل کرو فیہی لعلکم تتکون تاکہ تم تقوی اختیار کرسکو پریزگار بن جاؤ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُهُورِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ اَبْ جَبْ تُمْحَارِ رَبْ نَي اَخَذَ نِكَالَ یا لیا کس سے لیا؟ مِن بَنِي آدَمَ مِن بَنِي آدَمَ مِن بَنِي آدَم سے مِن بَنِي آدَم کی کس چیز سے؟ مِن ذُهُورِهِمْ یعنی بَنِي آدَم جو پوری قوم بَنِي آدَم تمام کے تمام انسام ہیں اُن کی پیٹھوں میں سے جب نکالا ذُرِّيَتَهُمْ اُن کی ذُرِّيَتَ اولادوں کو ایک طرح سے تمام بنی نو جو ہے جب اُن کو نکالا اور حاضر کیا ساری بات ہے نکالا وَأَشْحَدَهُمْ اَشْحَدَهُمْ اُسْنَي شَحَادَتْ لِي یا اُسْنَي گواہ بنایا کس کو؟ اُن کو اُن سب کو بنی آدم کو گواہ بنایا عَلَىٰ أَنفُوسِهِمْ اپنی جانوں پر ہر ایک نے اپنی جان پر ایک گواہی دی تو ہم نے کیا کہا ان سے؟ ہم نے ان سے ہم نے کس لی؟ ہم نے ان سے question کیا کیا ان سے؟ ان سے کہا ہم نے ہم کہیں گے قَالَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُو تُو سب نے یک زبان ہو کر کہا بَلَا کیوں نہیں؟ یقیناً ایسا کرنے سے انہوں نے کیا کیا؟ شہدنا کہ ہم نے ان سے لے لیا وہ شہادت یعنی ہم نے اقرار لے لیا یا تو ہمارے پر یعنی کیا اقرار لے لیا؟ اس بات کا کہ جو تُو کہہ رہا ہے کہ ہم کہ تُو ہمارا پروردکار ہے ہم نے اس کا اقرار کیا ہم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرم بارے ہیں اَن تَقُولُ يَوْمَ الْقِامَتِ کہ ایسا نہ ہو کہ تم بولو قیامت کے دن اِنَّا كُنَّا اَنْحَادَ غَافِلِينَ کہ ہم تھے اس بات سے غافل یعنی بے خبر اس کی تشریح میں بات کر رہیں گے کس بات کی بات ہو رہی ہے؟ یا پھر تم قیامت کی دن ایسا نہ کہو کہ تم بولو اَوْتَقُولُ اِنَّمَا اَشْرَقَ آباغُنَا مِنْ قَبْل کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہمارے عباؤ اجداد نے شرک کیا تھا مِنْ قَبْل ہم تو انہی کو فالو کر رہے ہیں وَقُنَّا ذُرِّيَتَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ اور ہم ان کی اولاد ہیں اس کے بعد اَفَتُخْلِقُنَا بِمَا فَعَالَ مُبْتِلُونَ تو کیا تو حلاق کر دے گا ہم کو سبب اس کے جو انہوں نے کیا جو باطل تھے جنہوں نے حق نا پہچانا یعنی ہمارے جو عباؤ اجداد تھے ان کو چونکہ ہم نے فالو کیا کر تو وہ رہے تھے تو ہمیں تو علم نہیں تھا تو ہم اس حلاق کر دی جائیں گے تو تعالیٰ فرمارے ہیں وَقَزَالِكَ خاص بات ہے کہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بڑے تفصیل سے آیات کو بیان کر دیا ہے کھول کھول کر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ وہ شاید لوٹ پڑیں اب یاد رکھیں پہلے بھی آیا تھا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وہ کب آیا تھا کہ جب ہم ان کی ازمائش کرتے ہیں حسنات سے اور سیئیات سے تو کس لیے کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سبق دیتے ہیں کہ اس کے بعد کہا جاتا ہے یہ سبق کیوں دیا جا رہا ہے تاکہ ہم لوٹ جائیں اللہ کی طرف جب بھی ایسی آیات آئیں ہم کہیں اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اے اللہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا کر اور جب بھی رجوع کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو تقویٰ ملتا ہے اے اللہ ہمیں بھی عطا کر تو اس ٹرانسیشن کے ساتھ آئیے اس سلائٹ کو درہ تفصیل سے دیکھتے ہیں اچھا ان ہم نے مشکل الفاظ شاید ادھر نہیں دیکھے ایک مشکل لفظ تو نظر آ رہا ہے نتقنا یہ پہلے شاید نہیں آیا نتقنا پہلے آیا نہیں آیا یہ نتقنا نتقا ینتقو اچھا یہ نصرہ سے بھی آتا ہے اور دارابا سے بھی آتا ہے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اونچا کرنا بلکہ کھینچ کر اس کے کئی معنی ایکچولی آئے ہیں مختلف انداز میں اس کو ایکسپین کیا گیا ہے ایک معنی نتقا کیا گیا ہے اس نے اٹھایا ایک معنی کیا گیا ہے کہ اس کو اکھاڑ دیا اکھاڑ اٹھایا تو کیسے اٹھایا کسی اس کو اکھاڑ کر اٹھایا اور یہاں پھر اس کو معلق کر دیا گیا اوپر تو تینوں معنی میں یہاں پر آتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے اس کو اکھاڑا اس کو اٹھایا اور اس کو معلق کر دیا گیا تو ویری سٹرونگ ورڈ جی استعمال ہوا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہا ہے اور یہ پہلی بھی اگزامپل آ چکے الجب ایک پہاڑ کو تو پہاڑ کا اکھاڑنا اٹھانا اور اوپر نصب کر دینا یعنی معلق کر دینا بہت بڑی عزمائش بھی ہے اور موجزہ بھی ہے اور جبل سے مراد یہ کوئیتور والا جبل ہے فوقم ان کے اوپر یعنی ان کے سروں کے اوپر تو کہا جاتا ہے کہ وہ جب زمین پہ گر پڑے تو وہ پھر بھی اوپر یعنی اپنی چیکس کی اوپر دیکھتے تھے کہ کیا واقعی پہاڑ اوپر سے جانے لگا یا ایسی بات کی جا رہی ہے تو ان کو ایسی لگا جیسے کہ انہو یعنی ایک چھتری نمائے سائبان تھا اور ان کو یقین ہوگا ذنہ کا معنی یقین میں بھی آتا ہے اور گمان میں بھی تو یہاں پر معنی گمان کا نہیں یقین کا ہے کہ ان کو تو نظر آ رہا ہے جب یقین ہو گیا واقعن واقعن جو واقعہ ہو جائے یعنی کیا واقعہ ہو جائے کہ وہ پہاڑ جو ہے اب اگر معلق ہے تو زمین پر ہی آنا ہے انسان تو ہی سمجھتا ہے کہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ قدرت کے علاوہ کہ اتنی بھاری چیز اوپر ہی آ رہی ہے تو ہم دب جائیں گے تو جب یہ یقین ہو گیا تو خضوق تو ہم نے کہا یعنی خضوق سے پہلے آپ یہ امیجن کریں کہ یہاں تعالیٰ کہہ رہے ہیں قلنا لہم ہم نے کہا ان سے اب کہا خضو پکڑ لو اور اس میں کون سا لفظ جو ہے وہ نیا ہے ظہور ظہرن کی جامع ظہور پیٹ ذرہیہ ذرہیہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کا اوریجن پھیلنے سے پھیلانے سے مراد ہوتی ہے اس سے اولاد تو ذرہیہ اولاد یہ استعمال ہوتا ہے وحید کیلئے بھی ہو سکتا ہے جمع کیلئے بھی ہو سکتا ہے اور یہ کئی دفعہ آیا ہے مراد یہاں پر اب یہاں پر جو جس چیز کو اچھا پہلے الفاظ دیکھ لیں اور کوئی الف لفظ ہے یہاں پہ تقود غافلین غفلت بے خبرین